اوورسیز پاکستانی کن چیزوں میں سے گزرتا ہے بہت سارے یہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ وہاں پر گرمیوں میں سخت سردیوں میں اپنے کا معاش میں ہم اس کے باوجود پاکستان کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ وہاں پر پاکستان کے لیے ہی سب کا دل دھڑکتا ہے لیکن جب اوورسیز پاکستانی کو کوئی حق دینے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم کئی لوگوں کو جن کا یہاں دعو لگا ہوا ہے ان کو سامسونگ جاتا ہے اوورسیز پاکستانی سال میں ایک دفعہ آئیں وہاں سے پرفیوم اور گفٹ بھر کے بیگوں میں لے کے آئیں یہاں سے ہمارے دوست چلیں جو بہت مطور لوگ ہیں ان کی تو ٹھیک ہے آبد شیر علی صاحب جیسے دوست بھی جائیں تو ان کو وہاں پر ائرپورٹوں پر ریسیب کریں ان کو گاڑیوں میں بٹھائیں پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں یا ٹھیک ہے چلی جائے گی آباک کچھ نہیں ہو پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں ان کے بل دیں ان کو شاپنگ کر کے دیں پھر تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے جب میاں صاحب وہاں جائیں تو شہباز شریف صاحب شکاگو کے ایک بڑے مطبئر ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ میرا ایک کیس صدا کے آنے والا ہے میں پرانی بات بتا رہا ہوں اور ڈاکس صاحب بھی آ رہے ہیں بیس تاریخ کو پاکستان آپ نے ایک جھوٹی رپورٹ دے نہیں ہے بس ڈاکس صاحب اور وہ ڈاکس صاحب بتائیں کہ جی میں امریکہ میں ہوتا ہوں میں جھوٹی رپورٹ دے نہیں سکتا تو اگر اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے یہ کام کریں تو سب اچھا اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق مانگیں تو یہاں پر نا صرف مسلم لیگ نون جن کے ایک میں ان کو بار بار بے شرم کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے طور پر یہ سخت لفظ ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ان پر یہی فٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تحقیر کی میں دوبارہ معذرت سے یہ لفظ میں نے بولا میں اس کی معذرت کرتا ہوں لیکن ان پر یہی فٹ آتا ہے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کی کوئی سمجھ رہی ہے